السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان ازہری کو کل انڈیا میں ڈیٹین کیا گیا اور گجرات پولیس نے یہ معاملہ کیا لیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ مفتی سلمان ازہری کون ہے اسپیشلی وہ لوگ جو ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آئیے اس بارے میں چند تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں مفتی سلمان ازہری ایک سنی صوفی مسلم سکولر بھی ہیں اور یوٹیوب پر بھی آپ کی پریزنس ہے کوئی ہافہ ملین کے قریب آپ کے سبسکرائبرز ہیں اور آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں آپ کے جو مریدین ہیں وہ اس چینل کو چلاتے ہیں اور اس کو آپ کی گائیڈنس کے انڈر چلاتے ہیں اچھا جہاں تک آپ کی تعلیم کا تعلق ہے تو آپ نے الازہر یونیورسٹی جو ہے قاہرہ کائرو ایجپٹ میں وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور چند سال پہلے آپ کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ آپ نے جو مباحلے کا چیلنج دیا تھا نرس منندہ سرسوتی کو آگ پہ چلنے کا اس کو لے کر جو ہے کافی آپ کی چرچہ رہی ہے اور آپ کو کافی شہرت ہوئی آپ کو کافی سپورٹ ملا بلک بڑھ سے اور کافی ایکٹیف رہتے ہیں آپ اور سپیچز بھی آپ کی کافی موجود ہیں انٹرنیٹ پہ آپ کے اپنے چینل پہ موجود ہے اور آپ خلیفہ ہیں منانی میاں اور مدنی میاں کے آپ ان دونوں شخصیات سے تو واقفی ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بہت عزت عطا فرمائی ہے اور حضرت منانی میاں بیسکلی حضرت منان رضا خان ہے جو منانی میاں کے نام سے مشہور ہے سنی مسلم سکلالر ہیں اور بریری شریف سے تعلق ہے آپ کا اور بہرحال علیہ حضرت کے ماننے والے لوگ ہیں سارے اسی طرح مدنی میاں سے بھی آپ واقفی ہیں وہ بھی ایک سنی مسلم سکولر ہیں مجدد ہیں اینیوے آپ سے ایک تو یہ انفرمیشن ذرا شیئر کرنی تھی پھر ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سلمان اظہری صاحب جو ہے وہ جامعہ ریاض الجنہ کے فاؤنڈر بھی ہیں الامان ایڈوکیشن کے فاؤنڈر بھی ہیں اور جس میں الامان ایڈوکیشن بھی ہے اور ویل فیر ٹرسٹ بھی ہے دونوں موجود ہیں اور اسی طرح دارالامان جو ہے اس کے بھی آپ جو ہے یہ سیٹ اپ ہے پورا جس کے اندر ویل فیر ٹرسٹ ہے دارالامان ہے الامان ایڈوکیشن ہے یہ سارا کچھ اس کے آپ سیٹ اپ ہیں ممبائی بیسٹ ہیں آپ اور صرف انڈیا نہیں بلکہ دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں اگر آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کا چینل وزٹ نہیں کیا ابھی تک تو یوٹیوب کے اوپر بہت آسان ہے آپ مفتی سلمان اظہری لکھیں اور حضرت کے چینل آپ کے سامنے آ جائے گا اور استفادہ حاصل کریں حضرت کے علم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ایسے پیدا فرمائے ہیں جو شیر ہیں اہل سنت کے جو دلیری سے چواب بھی دیتے ہیں اور منظر عام پر بھی آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو ان کی پریزنس پسند نہیں ہوتی اور ان پر طریقے سے ترہ ترہ سے اس قسم کے معاملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ حضرت کے ساتھ کیا گیا لیکن انشاءاللہ مفتی سلمان اظہری صاحب بہت جلد باہر آ جائیں گے کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکس کلپس جو ہیں وہ وائرل کی گئی ہیں پورا بیان کچھ اور تھا آپ نے ایک نظم پڑی تھی اس نظم کا ایک شیر کا لے کر اس کو وائرل کیا گیا اور اس کے اوپر فتنہ انگیزی کی گئی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے فتنے بازوں سے سب کو محفوظ رکھے آمین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد